موسیقی انگلینڈ نے ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے ایک پکٹ حاصل کی ہے پاکستان کے گیندبازوں نے آؤٹ ہونے والے بلے باز آلیکس ہیلز ہیں جو کہ کلین بولڈ ہوئے محمد آمیر کی گیند پر اور اس کے بعد اب تک جو روٹ اور انگلیش کپتان ایلیسٹر کک بلے بازی کر رہے ہیں کامیابی کے ساتھ پاکستانی بولرز کا مقابلہ کر رہے ہیں اول ٹریفرڈ میں دو تبدیلیاں کی ہیں انگلینڈ ٹیم نے ٹیسٹ میچ کی ٹیم میں جیمی انڈرسن اور بن سٹوکس کو واپس لیا گیا ہے اور پاکستان کی ٹیم اپنے اسی وننگ کامبینیشن کو لے کر آگے چلی ہے پاکستان کو ایک سفر کی برتری حاصل ہے اول ٹریفر ٹیسٹ میچ اگر پاکستان کی ٹیم بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اپنے حق میں اس کا نتیجہ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو پھر آئندہ دو ٹیسٹ میچ میں ٹیم زیادہ بہتر اعتماد کے ساتھ میدان میں ہوتر سکتی ہے لیکن اگر ہم اس ٹیسٹ میچ کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک جس طرح کا کھیل ہوا ہے لارڈز سے قطعی مختلف بہیوئر اب تک رہا ہے پچ کا پچ میں باؤنس بھی ہے پیس بھی نظر آ رہا ہے رنز بھی ہیں اور اگر دھوپ نکلتی ہے تو بیٹنگ نسبتاً بلکہ قدر آسان معلوم ہوتی ہے پاکستان کی طرف سے اننگز باولنگ کا آغاز کیا تھا محمد عامر اور راحت علی نے اس کے بعد اب یاسر شاہ اور وہاب ریاض باولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میچ کے حوالے سے اس پچھ کے حوالے سے اور پاکستان ٹیم کی کارکدگی کے حوالے سے انگلین ٹیم میں کی گئی دو تبدیلیوں کے حوالے سے اور اب تک کے کھیل کے حوالے سے ہم بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے صاحب ایک چیف سیلیکٹر ازہر خان صاحب بہت دو شکریہ آپ کا ان کے ساتھ تشریف فرما ہے صاحب ایک ٹیسٹ آف سپینر اکرم رضا بہت دو شکریہ آپ کا ہم گفتگو کو آغاز کریں گے لیکن آغاز میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایلکس ہیلز نشانہ بنے محمد عامر کا جی ایلکس ہیلز بیٹ پیٹ گیپ دیا اور محمد عامر نے اس کا فائدہ اٹھایا ایک مرد پر سے پھر دیکھتے ہیں جی کہ محمد عامر نے جس طرح سے ایلکس ہیلز کو نشانہ بنایا آگے گرا ہوا بال لائن میں نہیں آ پائے اور اس طرح سے ان کی سٹمپس اڑ گئے ہیں لائن میں نہیں آ پائے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بال کو کھڑے کھڑے کھیل گئے ہیں بال کو ایئر میں بیٹ ہو گئے یا پھر جو پڑھنے کے بعد اندر کو آیا ہے وہاں سے ایلکس ہیلز اس کو پکڑ نہیں سکے اور بڑے اس کے بعد انہوں نے اپنی جو استراب تھا جو مسترب تھے وہ بھی اس کا بھی اظہار کیا بیٹ انہوں نے ویکٹ کے اوپر بھی دو تین مرتبہ لگایا آفتر اس سے پہلے دو بال جو تھے نا جس میں ایک اسیش شفیق کے ہاتھ سے بال لگ کر ترڈ منٹ بانٹر پر چار انس کے لیے گئی اور اس کے بعد ایک بال تھوڑا سا سٹلائٹلی آؤٹسٹ دی آفٹنگ تھا اس کو بھی ایلکس ہیلز جو ہے نا کمفرٹبلی نہیں کھیل سکے محمد عامر پریڈومنٹلی جو بال کر رہا تھا وہ باہر کی طرف موو کر رہا تھا مگر آپ دیکھیں کہ یہ بال جو ایک پکٹ گمائی ہے ابھی تک برطانیہ نے پاکستان کے بالرز کا بڑے اچھے انداز میں اب تک سامنا کر رہے ہیں میزبان ٹیم کے بلے باز اکٹر مردہ صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پچ کو اور اب تک جو انگلینڈ کی طرف سے جواب سامنے آیا پاکستان کی بالرنگ کا ستر رنس ایک پکٹ کے نقصان پر تین اشاریہ ایک تین کی آستہ ہیں اور کوئی تیسوں آور چل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن جیسے عزر بھائی نے پہلے منشن کیا ہے جب بھی کوئی فریش پچ بنتی ہے نا تو اس میں تیز بال جو آنا پہلے دن تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہی سیچویشن نظر آ رہی ہے کہ جو پیچھے والا بال ہے نا وہ اتنا پیس سے نہیں آ رہا سوئنگ ضرور بننا نیا بال ہے انگلینڈ کی کنڈیشن ہے انگلینڈ میں پورا دن سوئنگ ہونا ہے آن این آف ہوتا رہے گا یہ نہیں ہے کہ یہاں سے ختم ہو جائے تو یہ ایسی پچھ ہے اس کی پاس کی بھی ہسٹری بڑی ٹاپ کلاس ہے کہ اس پہ بانس رہتا ہے اور اس پہ سٹروک بھی رہتے ہیں پلئرز کو پورا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے سٹروک کھیل سکتا ہے سپینرز کو بھی بہت ہلپ ملتی ہے یہاں سپینرز نے بھی اچھے ہوت کیے ہوتے ہیں کیے ہیں پاس میں تو یہ ایک اچھی پچھ ہے جو سپورٹنگ پچھ ہے اچھا کھیلنے والوں کو سپورٹ کرے گی یہ سپورٹنگ پچھ ہے جہاں بیٹسمنی جوائے بھی کر سکتا ہے اپنی بیٹنگ اور بولر بھی اپنی بولنگ اپنی ابلیٹی کو مددے نظر رکھتے ہوئے اپنے جو بھی اس نے پاس میں پر فارمسز دی ہوں ان کو یاد رکھتے ہوئے کسی بھی پچھ پہ بھی کرتا ہے تو وہ بولنگ اچھی کر سکتا ہے ہماری ٹیم کے لیے تھوڑا سا دیفنیلی ڈیفکلٹ یہ ٹائم ہے پہلا دو گھنٹے کیونکہ ایک ہی وکٹ گری ہے اور وہ بھی بہت اچھا بول ہوا ہے جو کہ جو اپننگ بیٹسمن تھے ہیلز وہ اپنا مجھے جو نظر آیا کہ وہ بیلنس لوس کر گئے وہ بیلنس کو برقرار نہیں رکھ سکے نہ ان کی اگلی ٹانگ آگے گئی ہے نہ پچھلی ٹانگ پیچھے گئی ہے ٹھیک ہے تو وہ کنفیوز ہو گئے اور اوٹ ہو گئے تو اووریل پاکستان کو جو بھی اس وقت بولنگ کرنی ہے وہ ایک لائن پر کرنی ہے کیونکہ ان کو پتا چل جانا چاہیے اس وقت تک ڈیڑھ گھنٹے ڈو گھنٹے ہونے والے ہیں کہ پیچھ کا بیہیف کیا ہے آلکبک پڑھ دو گھنٹے کا یہ آہستہ آہستہ اس میں پیس میں اس میں فرق پڑے گا تھوڑا سا تیز ہوتی جائے گی تو اس میں پھر یہ ہے کہ آڈوانٹیج جو ہے وہ بعد میں کسی بھی بولر کا جو کہ اچھی لائن والا ہوگا اس کو مل سکتا ٹھیک ہے اچھا یہ جو بات اکرم نے کی ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے منشن کیا اس چیز کو کہ اس میں باؤنس رہے گا اب تک کی جو بولنگ ہمارے فاس بولر کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ پچ کی بہیوئر کو دیکھتے ہوئے ایک اچھے پلان کے ساتھ ہے یا پھر رنز اتنے تو ہو سکتے ہیں کوئی بہت زیادہ رنز پاکستان نے نہیں دیئے نہیں آپ سب بولنگ تو ایک بیسیکلی جس طرح بھی لنڈ سے پہلے اکرم نے بات کی کہ آپ کو ایک لائن اور لنڈ پر بولنگ کرنے پڑی کیونکہ اس پچ میں ایک خاصیت ہے باؤنس ہونے کے وجہ سے جو بال شاٹ آف لیندھ ہے یا بیک آف لیندھ ہے وہ اس کی ٹائمن بڑھ اچھی ہو رہی ہے لارڈز میں آپ دیکھیں کہ ویریبل باؤنس تھا اور بیٹسمن کو تھوڑے سی سٹرگل کرنی پڑ رہی تھی شاٹ کھیلنے کے لیے مگر یہاں پر بال بیٹ پر آ رہا ہے اور خاص طور پر کیری بھی بڑھ اچھا ہو رہا ہے جو روٹ اور الیسٹر کک یہ دونوں بڑے ماہر ہیں کہ بیک آف لیندھ بال کو یہ بڑا اچھا ٹائم کرتے ہیں اور اس لیے انہوں نے چوکے بھی حاصل کی ہیں خاص طور پر کک نے جو رہت کے جو پیچھے بال پڑھے تھے بڑے اچھے طریقے سے ٹائم کیے ابھی وہاں کو بھی پچھلے آور میں انہوں نے بیک فٹ پہ بڑے اچھے پنچ لگایا ہے ایک مجھے وریسین چیز جو نظر آ رہی ہے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلے میٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا وہ پاکستان کے فاز پولس کا پروٹیکٹڈ ایریا میں آنا ٹھیک ہے ابھی اس میٹ میں نہیں ابھی تک نہیں آئے مگر آپ کو ڈاوٹ ہے ایک دو دفعہ امپائر نے بڑا کلوسلی جا کے دیکھا ہے دیکھیں دو وارننگ پچھلے میچز میں وہاں کو بھی ہوئیں اور رہت کو بھی ہوئیں اچھا آپ کیونکہ میچ ریفری بھی ہے اس کا میں قانون بھی بتا دیں اگر اس میں ہو گئی تو دیکھیں یہ فریش میچ ہے اس میں پھر آپ کو نا تین جو ہے نا وہ وارن کرے گا دو وارن کرے گا اور اگر آپ نے تیسری کی تو پھر آپ اس سیننگ میں بول نہیں کر سکیں ٹھیک ہے کتا کلامی کی مدد چاہتے ہیں ہمیں جوائن کیے جی ٹیلی فون لائن پر کامران اکمل نے کامران صاحب سلام علیکم وارلیکم اسلام جی کامران بہت شکریہ آپ کا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اول ٹریفرڈ میں ٹاوس جیتنا کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتا ہے انگلینڈ کے لیے اور دو تبدیلیاں جو ان کی ٹیم میں ہوئی ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کی پہلے ٹیس میچ میں کار کردگی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو اسپیکٹ کاریت ہے کہ ان کے دو دو مین بولر ایک وارڈ راونڈر جیمی اینڈلسن ان کا مین بولر مینچ بینر وہ تو اسپیکٹ کر رہتے ہیں انہوں نے سیکنڈ ٹیس میچ میں آنا ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد راونڈ جیت کے پہلے باری میرے گا سے ابھی تک تو ان کی پوزیشن اچھی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم نے بولنگ سٹارٹ کیا بڑی شٹ اف لیمپ کی ہم لوگوں نے جو بول آگے کیا بڑا مشکل ہوا ہم تو کھیلتا میرے گا انگلینڈ میں یہ ایک کیز ہوتی ہے کہ جتنا بول آگے پھینکے اتنا اچھا ہوتا فائدہ ملتا بولنگ کو تھوڑی شوٹ اف لیمپ بولنگ ہوتی گئے یہ بیٹ پوٹ پہ ایسی بھی چوکے ماتے گئے راہت کو کٹ پہ چوکے لگے ہیں اس لیے ایک کنسسٹن لائن پہ بولنگ ہی نہیں ہے جو انہوں نے سپیٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے انہوں نے ٹوڑ جیت تباری نہیں ہے لیکن ہر پیچ پہ دیفنڈ میرے گا سے مائنسٹ ہونا چاہیے پس کے حساب سے بولنی کرنی چاہیے انگلین میں کہیں پہ بھی کھیلیں تو میرے گا سے لائنو لائن کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے بولرز کا اور دیکھیں ٹرس بوک نے کیسے آوٹ کی ہیں آکے بول کر کی ہیں تو یہی چیز ہم لوگ چاہ رہتے کہ ٹھیک ہے انہوں نے باری لئی ہے لیکن ہماری بولرز نے خود موقع دی ہیں ان کو رنز کرنے کے جو ابھی تک انہوں نے ٹونٹی آورز میں سیونٹی رنز منا دی ہیں ابھی تک پوزیشن ان کی بہت اچھی ہے اچھا کامڈان اول ٹریفرڈ میں آپ نے پاکستان کی طرف سے انگلینڈ میں کئی مرتبہ آپ کو ٹریکٹ کھیلنے کا موقع ملا ہے اول ٹریفرڈ میں مجموعی طور پر کیا رویہ رہتا ہے پچ کا اور کس حد تک یہاں سے سپنرز کو مدد مل سکتی ہے اور بیٹس مین اگر پاکستان نے چوتھی انگلز تک یہ میٹ جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پچ ذرا مشکل ہو سکتی ہے چوتھی انگلز میں دیفنیٹلی کوئی بھی پچ چوتھی انگلز میں مشکل تو ہوتی ہے لیکن جتنی میں نے اوٹ ٹریفرڈ کھیلی ہے فاس بولر کو ہمیشہ ہیلپ ملی ہے میں پچھلے چار پانچ سال سے دیکھ رہا ہوں جہاں پہ آپ بیٹس مینوں کے لیے بڑی اچھی پچ بن گئی اس لیے کوک نے جت کے باری بھی لی آپ یہ تک بڑا اچھا بھی کھیل رہا ہے کوک جورو بھی کھیل رہا تھا تو یہی چیز ہے کہ آپ بیٹنگ کے لیے بہت اچھی ہوگی ہوئی ہیں لیکن اس کے لیے بھی تو ہم لوگ کو کچھ کرنا ہے نا کہ یہ تو نہیں کہ وہ بیٹنگ کے لیے اچھی ہیں میں لگ رہی ہے بڑا اگریسیب سب لڑکے آ رہے ہیں بہت تینک رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی بیک اتنا بیک اپ نہیں ہو رہا بول نہیں رہے یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے ٹیم کو لفت کرنے کے لیے تو یہ بھی چیز پھر تھوڑی شورٹ آف لیندھ ہوئی ہے تو میرے خیال سے ابھی تک جتنا اس لیے باری لی ہے کہ وہ بیٹنگ کے لیے بڑی اچھی پیچ لگ رہی ہے بہت اچھا بلے پہ بھی آ رہا اور کیری اچھا ہو رہا یہ چیز دیکھیں کہ کیری اچھا آ رہا اس کے ساتھ اگر بول لائن پہ کرتے تو ٹیفنیلی ہماری ٹیم پہ فائدہ ہونا تھا ہمارے بولرز کو بھی فائدہ ہونا تھا بہت شکریہ آپ کا کامران آپ نے اپنا وقت دیا دو تین چیزوں پر ڈسکس کرتے ہیں آپ وہ ڈینجر ایریا کے بات کر رہے ہیں ڈینجر ایریا میں جب آپ راؤنڈ دا وکٹ آور دا وکٹ بول کر رہے ہیں اور دو دفعہ جب آپ کو وارننگ ہو جاتی ہے تو منٹلی آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو اپنا آنا چینج کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو راؤنڈ دا وکٹ آنا پڑتا ہے اب راؤنڈ دا وکٹ میں جو آپ کے پاس ایک سلنٹنگ بال کو سلپس میں لے جانے کی جو اہلیوت ہوتی ہے پھر آپ بال کو اندر لانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ڈسٹربنگ چیز ہے اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں مصبہ نے اپنے انٹریویو میں منچنڈ کی ہے کہ ہمارے جو بالرز ہیں ان کو یہ کوشش کرنے پڑے گی کوئی پرکٹیکٹڈ ایریا میں نہ آئیں کیونکہ اس سے ان کی بالرز میں بھی تھوڑا بہت جو ہے نا ویریشن آپ کی جو جو آپ نے ویریشن لانی ہے اس میں آپ کو فرق پڑ جائے گا ایکزیکلی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ٹیم کی جو تنک ٹائنک ہے وہ چیز کو ضرور دیکھ رہا ہے اور آبیسلی ورک بھی کیا ہوگا کہ وہ اپنے بالرز کو کہیں کہ وہ پروٹیکٹڈ ایریا سے دور ہے اچھا اکرم صاحب یہ بتائے گا کامران نے ایک ذکر کیا کہ ہم نے شوٹ آف لیند بالرز کیا ہے نئے بالرز کے ساتھ ہمیں ٹاس انگلینڈ نے جیت لیا لیکن جس طرح سے بال کیری کر رہا تھا اور جس طرح سے آگے گرا ہوا بالرز کھیلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے اتنے بالرز اس لائن پر نہیں کیے گئے ہیں شوٹ آف لیند زیادہ کیے گئے ہیں جس باجہ سے ایک تو رنز بنانے کا موقع ملا انگلینڈ کو اور دوسرا پاکستان کوئی وکٹ حاصل نہیں کر پایا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی شوٹ آف لیند بالرز ہوئی ہے پچ کی جو کنڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے بالرز نے اتنی اچھی نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی بالکل کامرہ نے ٹھیک آیا اور ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں صحیح طرح جج کریں تو آپ کے پاس ایک ہی بالرز جو آگے کرنے والا ہے وہ ہے آمیر آمیر ٹرائے کرتا ہے بال کو سونگ کرنا ٹھیک ہے راحت بھی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا ابھی تک کوئی ایسا بال ایسا نہیں ہوا جو اس نے آگے زیادہ کیے ہو جس پہ وہ ڈرائیو لگی ہو ٹھیک ہے بہت سارے بال ایسے ہیں جو شوٹ آف لیند ہوئے ہیں جو آسانی سے بیٹسمن کھیل سکتا ہے سٹروک ہو سکتا ہے نہ لگے ہو لیکن وہاب سے تو آپ امید کم رکھیں کہ وہ آگے گیم کریں گے کیونکہ وہ تیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ پیچھے سے ہی کرتے ہیں جب تک یہ چالیس اوبر گزریں گے نہیں اس وقت تو وہاں آگے بال نہیں شاید کر سکیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ سونگ کرتے ہیں وہ افیکٹیو ہوں گے جب بال پرانا ہوتا جائے گا جب تھوڑا سا پرانا آتا ہے تو یہ بال کرتے ہیں آمر ہی ایک ایسا بالر ہے جس کو دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہ آگے ہی کر رہا ہے وہ پیچھے نہیں کرے گا وہ پیچھے کرتا ہے کیونکہ سونگ بولر ہے اس نے آگے سے آؤٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں ان کو چاہیے لنچ کے ٹائم پر یہ چیزیں سوچیں جا کے ڈرسنگ میں دیکھیں کہ کون سی چیز غلط ہوئی ہے تو یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ جو انہوں نے شاٹ آف لنچ کی ہیں اور روم دیا تھوڑا سا بیٹسمن کو اور یہ آج جو بیٹسمن کھیل رہے ہیں انہوں نے ہی پاکستان کو پچھلے میچ میں فتح دلائی ہے جو روٹ نے بری شوٹیں کھیل لی تھی علی نے بری شوٹیں کھیل لی تھی جس کی وجہ سے پاکستان وکٹرین کی طرف چلا گیا تھا تو اب وہ ریلائز انہوں نے کیا اور اگر وہ یہ کھیل جاتے ہیں پچھلی گلتی دھراتے نہیں ہیں تو پاکستان کے لیے مشکل ڈال سکتے ہیں ٹاؤس اگر جیت لیا ہے انگلینڈ نے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کامران کے مطابق کہ ہم اگر ہم نے چوتھی انگز کھیل لیا ہے تو ہم چلے جائیں بلکل اس ایک سوچ میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہم نے اس کو کانٹر بھی تو کرنا ہے ٹاؤس اگر جیت لیا تو ہم نے ان کو روکنا ہے تو حافظات دیکھیں جو ٹیسٹ کرکٹ ہے نا یہ گیم آف سائکلوجیکل وارفیر ہے ٹھیک ہے ٹاؤس جیت کے پاکستان نے بیٹنگ کی نا لڈز میں لڈز میں کی بہت سارے کرٹکس اور پنڈٹ کہہ رہے تھے جی انگلینڈ کو کھلایا ہیں انگلیس کنڈیشن ہوتی ہیں گینز موو کرتا ہے تھوڑا سا معاشر ہوگا لن سے پہلے مگر مگر ایٹ وزا بریف ڈیسیشن آن دی پارٹ آف مزبال حق بلکل ٹھیک ہے تو وہ پے کیا نا ہوتی ہے نا تو وہ پھر آپ دوبارہ گیم میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر لیسٹر کوک نے ٹاؤس جیت کر یہ میسیج دیا ہے پاکستان کی بالنگ کو کہ ہم چیلنج لے رہے ہیں آپ کی بلنگ کہ آئیں اب آپ کو ہمیں آؤٹ کرنا پڑے گا کنڈیشن کامران نے اور اکرم نے جو بات کی کہ آگے سے گیند سیم کر رہا تھا مگر بیک آف لیندھ پر جو بال ہے پچ پر لائن اور لیندھ پر گین کرنا ہے آگے کرنا ہے بال کو سوئنگ کرنا ہے ایک لیندھ پر کرنا اپنی فیلڈیم پر کرنا ہے تو اگر آپ ایسا کوئی سوچ کے ساتھ بالنگ نہیں کریں گے تو یو می بھی ناٹ ایبل ٹو پوٹ ڈینک چونو نو آن دی اکرم ایک اور بات کی کامران نے کہ آج باڈی لینگویج پاکستانی پلیئرز کا وہ نہیں ہے جو کہ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن پہلے سیشن میں ہونا چاہیے کھلاڑی ایک دوسرے کو کلیپ کرتے ہوئے سپورٹ کرتے ہوئے آوازیں لگاتے ہوئے حمد بند آتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے اور یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں پانچ دن کی کرکٹ میں جب آپ نے پہلا دن کھیلنا ہے دوسرا ہے تیسرا ہے چوتھا ہے پانچ دن آپ کو لگتا ہے کہ وکٹس نہ ملنا شروع میں اس کی ایک بجا ہو سکتی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور کوئی بھی ٹیم فیلڈنگ کر رہی ہو اور دوسری ٹیم اسی یا نوے رنز ہو اور ایک آؤٹ ہو اور لنچ سے پہلے تو یہ فکر تو پڑتی ہے اس سے اور اس میں تھوڑا سا مرائل بھی ڈاؤن ہوتا ہے کیونکہ آپ پچھلا ٹیسٹ میچ جیتے ہوئے ہیں آپ کے اوپر ڈبل پریشر ہے کہ آپ نے دوبارہ یہ میچ جیتنا ہے لیکن کیونکہ باڈی ان کی کام اس وقت صحیح طریقے سے کر نہیں رہی جو چاہ رہے ہیں سارے بولرز چاہ رہے ہیں کہ ہماری باڈی کام کرے جیسے پچھلے ٹیسٹ میں کیے لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پچھلے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کے پلیئرز نے غلطیاں کی جس کی ویسے ہم نے فائدہ اٹھایا آج جو جو سٹارٹ ہوا ہے پہلا دن ہے اور اس پچھ پہ اچھا ویدر ہے انگلینڈ میں اس وقت گرمی بھی ہے اور دوسرا کنڈیشن اچھی ہے اور یہ ازر بھائی نے بلکل ٹھیک ہے کہ ٹیسٹ میچ میں آپ کو کنسسٹنٹلی ایک لائن پہ بال پھینکنا پڑتا ہے جس سے زیادہ فائدہ انگلینڈ میں زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چار میں سے تین بال ایسے ہو سکتے ہیں جس پہ وکڈ ملتی ہے آپ اگر ایک چینل بالنگ کریں گے تو وہاں پر بال کوئی بھی انپلیبل ہو جائے گا کوئی زیادہ سیم کر جائے گا سوئنگ کر جائے گا یہ واحد انگلینڈ ہی ہے جہاں آپ کو چھے بالوں میں سے دو تین بال ایسے ہو جائیں گے کسی دنیا کے کونے میں نہیں ہوتے صرف اس انگلینڈ میں ہو سکتے ہیں اور وہ آپ کو فائدہ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وکٹس نہ ملنا ارلی آن جو پاکستان کیلئے ہے وہ بھی باڈی لینگویج کے اوپر اثر انداز ہوا خان صاحب نہیں وہ دیکھیں یہ پاکستان کی ٹیم نے آبیسلی جو بالنگ کی ہے می بھی سلائیڈ لی کے انہوں نے اس لینڈ پر بالنگ نہیں کی جس کی ضرورت تھی اس پچھ کے لحاظ سے اس پچھ کے لحاظ سے جس کی ضرورت تھی ہو سکتا ہے کہ ویسی بالنگ نہ کی ہو اب محمد آمیر جب اپنے سیکنڈ سپیل پر آئے ہیں لیکن چھے آور کے بعد انہوں نے ایک ڈریکٹھو تو دے دیا مگر رہت علی سے جو سپنس تھی کہ جی یہ بال کو سونگ کرنے میں کامیاب ہوگا نیا گینج جب آپ انگلینڈ کنڈیشنز میں کرتے ہیں تو اب بہت ضروری ہے کیونکہ جہاں بھی آپ بیک آف لینڈ بال کریں گے آپ کو ٹائم ملے گا بہت کیونکہ تین سلیپ انگلینڈ کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان کے فاس پولرز تب ہی کامیاب ہوں گے جہاں پر ہم یاسر شاہ کو وکٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے جب یاسر شاہ کو وکٹ ملتی ہے تو ایک فیش پیٹسمنٹ پر اٹیک کرنے کا موقع مل جاتا ہے آپ کے لیکن آج ابھی تک یاسر شاہ کی اگینسٹ جو روٹ چونکہ سب سے تگڑے بلے باز مانے جاتے ہیں اور اس وقت ان کا بیسٹ پیئر کریس کے اوپر ہے جو ایکولی گوڈ ہیں اگینس سپن بالنگ اگینس فاس بالنگ تو یاسر شاہ کو بھی آج اچھے طریقے سے اب تک دونوں کھیلنے میں کامیاب ہوں ہیں دیکھیں یاسر کو ابھی تک کوئی اتنی کامیابی نہیں ملی نہ سپن اس کو ابھی ملا ہے اور نہ اس کا فلپر کام مجھا ہے تو اس نے اپنے چار پانچ اوبروں میں کافی ایکسپیریمنٹ کی ہیں جس سے اس کے بال تھوڑے پیچھے گرے ہیں اس کو پل بھی لگی ہے اس کو کٹس بھی لگی ہیں حالانکہ اس کو ایک دم جج کر لینا چاہیے کہ یہ پچ جو ہے ابھی نیا بال ہے تو اس کے اوپر مجھے سپین نہیں مل سکتی تو میں سمجھتا ہوں اس پچ پہ ابھی جو سٹارٹ میں جو رول ہونا چاہیے تھا وہ رنز روکنا چاہیے تھا رنز کو بلوک کرنا چاہیے تھا اٹیک ضرور کرتا ہے لیکن تاکہ اس کو رنز نہ ہو تو وہ اس نے تھوڑا سے اس میں زیادہ کامیاب نہیں ہوا دوسری طرف آمر بال کر رہے ہیں آپ دیکھیں آمر نے ہر بال جو ہے بیٹس من کو کھلایا ہے اور آگے جسے وہ لگ رہا ہے کہ وہ وکنڈ لے سکتا ہے باقی ابھی دوسرے بولر جو ہے وہ اس طرح نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے جی بہت سکتی ہے آپ کو آزار خان صاحب مکرم علیہ صاحب آپ کو بہت سکتی ہے آپ نے گفت کل سنی ہمارے ماہرین کی اور ٹریفر میں بھی نتیجہ خیز بھی ہو سکتا ہے ٹیسٹ میچ اور یہاں پر جیسا کہ ہمارے ماہرین نے کہا ہے کہ پانچ کے پانچ دن اگر ٹیسٹ میچ چلتا ہے تو یہاں پر رنز بھی موجود ہیں بیٹس منوں کے لیے اور وکٹس بھی موجود ہیں بولرز کے لیے بولرز اپنی بولنگ کو انجوائے کر سکتے ہیں بیٹس من اپنی بیٹنگ کو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دونوں ٹیموں کے ان کھلاڑیوں کو پچ کی جو پچ کا رویہ ہے اس کو سمجھتے ہوئے اگر کھیلیں گے اور اس کے مطابق اپنے پلان بنائیں گے بیٹنگ کا یا بولنگ کا تو وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی ٹیم کے لیے بھی فائدہ من ثابت ہو سکتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا اور اپنے ایردگرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھے گا اللہ نکمان